السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے فقیر کا ایک درہم گنی کے ایک دینار سے افضل وہ پاکیزہ ہے زحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بازار میں جائے اور ایسے کوئی چیز دیکھے جسے اس کا دل چاہتا ہو اور اس کے خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور پھر وہ سبر کر کے ثواب کی امید رکھے تو یہ فعل اس کے لئے ہدا کی رہ میں ہزار درہم خرج کرنے سے بہتر ہوگا ابو سلیمان دارفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا ٹنڈا سانس برنا خواہش پوری نہ ہونے کی سبب گنی کے ہزار برس عبادت سے افضل ہے امام المتقین سید الزاہدین ابو نصر بشر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فقیر کی عبادت ایسی ہے جیسے خوبصورت عورت کے گلے میں موتیوں کا ہار اور مالدار کی عبادت کی ایسی مثال ہے جیسے کوڑے پر ہرا درہ بعض بزرگوں نے کہا کہ فقرا کا موٹا لباس صوف اور پیون لگا ہوا سیا جب وہ پہنتے ہیں تو ان کے لئے حسن و خوبی ہے اور دوسرے کے لئے وہی لباس بدنمائی کا باعث ہے ابن وحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مالک ابن دینار رحمت اللہ کو قبیلے میں آگ لگ گئے تو قبیلہ کی نوجوان پکار اٹھے کہ لوگوں دوڑو مالک بن دینار کے گھر کی خبر لو مالک بن دینار تہبن باندے ہاتھ میں لوٹے لئے ان جوانوں کے پاس آئے اور فرمانے لگے جو ہلکے سامان والے ہیں وہ قیامت کے روز نجات پائیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ ایک مالدار تم رنج ہی میں مر رہے ہو کیونکہ عیش تو آخرت کا عیش ہے اور وہ فقرہ کا حصہ ہے اور فرمایا کہ فقیر کا ایک درہم گنی کے ایک دینار سے افضل وہ پاکیزہ ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مالدار بھی کاتے پیتے ہیں اور ہم بھی کاتے پیتے ہیں اور وہ بھی پینتے ہیں اور ہم بھی پینتے ہیں اور جو ان کے پاس زائد مال ہے نہ وہ اس سے متنفع ہوتے ہیں نہ ہم وہ بھی اسے دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں قیامت میں ان سے اس کا حساب لیا جائے گا اور ہم اس سے بری ہوں گے اور فرمایا ہمارے مالدار بائیوں نے کچھ انصاف نہ کیا کیونکہ وہ اللہ کے واسطے ہم سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کے مال و ازباب میں ہم سے علیدہ رہتے ہیں ان پر ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں فقیر کے مرتبے پر ہوتے ہمیں یہ خواہش نہ ہوگی کہ ہم ان کی جگہ ہوتے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دن بیٹے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی ان کی خدمت میں آئی اور کہا کہ تم یہاں ان لوگوں میں بے فقر ہو کر اتمنان سے بیٹے ہوئے ہو اور خدا کی قسم گر میں آٹے کی ایک چھٹکی تک نہیں ہے انہوں نے بیوی سے مہاتب ہو کر کہا تم یہ سمجھ لو کہ ہمارے سامنے ایک ایسی سخت گاٹی آنے والی ہے کہ اس سے سوائے ازاد اور ہلکے سامان والوں کے کوئی بھی نجات نہ پائیں گا یہ سن کر وہ خوشی خوشی لوٹ کر چلے گئی باس اکابر شیوخ سے مروی ہے کہ ان کے خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرے لئے دعا فرمائیے مجھے آیال نے بہت ستایا ہے فرمایا جب تیرے اہل و آیال روٹی کے ٹکڑے کی شکایت کیا کرے تو اس وقت اللہ میاں سے دعا کیا کر کہ اس وقت کی تیری دعا میری دعا سے بہتر ہے اور قبولیت کے بھی امید ہے بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ جب انہیں ان کی اولاد نے کہا کہ ہمارے پاس آج رات کچھ کانے پینے کو نہیں تو فرمایا ہمارا ایسا مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ میاں ہمیں بھوکا رکھے بھوکا رہنا بڑے نصیب اور مرتبے والوں کا کام ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبکرائب کریں اپنے بہت سارے خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ